اور بالنگ کے اندر ہم نے سٹرگل کیا ہے ورلڈ کپ سے پہلے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ تھوڑا سا ایکسپیرینس مس کر رہے تھے ناظرین پاکستانی لیجنڈ شاہد افریدی کا نیا بیان سامنے آ گیا شاہد افریدی کی جانب سے کہا گیا وہ پاکستانی ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیلنٹ سامنے آئے اور پاکستان کے لیے خیلے ان کی جانب سے محمد آمیر کے حوالے سے ایک پروگرام میں گفتگو کی گئے اور کہا گیا کہ محمد آمیر کو موقع ملنا چاہیے اور پی سی بھی محمد آمیر کو ورلڈ کپ پھیلائے لیکن محمد آمیر کا بھی بیان سامنے آ گیا اور انہوں نے اس بیان کی تردید کر دی جو میں نے پہلے بات کی دی محمد آمیر واپس آ گئے تو اوورال بیل بیلنس ٹیم ہے ہماری اب ہمارے بس کوئی اور اسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہیں تھا یا یہ نہیں تھا اس وقت ہماری ٹیم بہت زبردست بیلنس محمد آمیر کے حوالے سے شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ محمد آمیر کا ابھی کیریئر باقی ہے اور ان کو پاکستان کے اندر کھیلنا چاہیے لیکن محمد آمیر کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ریٹائرمنٹ دے چکے ہیں اور انہوں نے شاہد افریدی سے رابطہ نہیں کیا جبکہ شاہد افریدی کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بات میسیج پر ہوئی کول پر ہوئی کہ وہ پاکستانی ٹیم میں آنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ینگ ٹیلنٹ کو موقع دیا جائے